یہ رکھے کی ہویا؟ جنس کا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے ان کی دانائی کا یہ عالم تھا کہ جب نئے نئے ایک بادشاہ ایک امیر ایک رئیس شخص کے پاس ملازمت اکتیار کرنے گئے تو جیسا ہوتا ہے سیاست ہوتی ہے بہت سارے مقربین جو پہلے سے ہی وہاں پر ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیا آنے والا درجات میں منصب میں ان سے آگے بڑھے اور شاہ کے یا رئیس کے زیادہ نزدیک ہو جائے یا اس کے بارے میں وہ اچھا گمان کرے یا اچھا خیال کرے تو اسی داخلی سیاست کا سامنا ہونے بھی کرنا پڑا اور ایک دفعہ جبکہ اس بادشاہ نے اس رئیس نے اپنے ایک باغ کے میوہ جات توڑنے پھل توڑنے کے لیے اپنے غلاموں کو بھیجا تو اس میں نئے آنے والے لکمان بھی شامل تھے وہاں سے پھل توڑے گئے پھل کم نکلے تو جو سارے وہاں موجود تھے انہوں نے الزام ان کے اوپر لگا دیا کہ جناب چونکہ یہ شخص نیا آیا ہے اور یہ امانتدار بھی نہیں ہے آپ کا خیر خوابی اتنا نہیں ہے جتنے ہم ہیں لہٰذا ہم تو یہ غلطی کر نہیں سکتے یہ اسی شخص نے سارے میوہ جات ہمارے سامنے توڑ کے کھا لیے ہیں اور پھر جیسے ہوتا ہے ایسی جگہوں پر معاملت بھی ایک گسرے کی کر دی جاتی ہے اور سب لوگ ایک گسرے کے حامی بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گسرے کے گواہ بھی اب بادشاہ کو جب یہ بات بڑی ناغوار گزلی کہ اس نے میری حکم عدولی بھی کی ہے اور اس نے ایک گستاخی بھی کی ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے باغ سے میوہ توڑ کے کھا لیا اس سے پہلے کہ وہ زیادہ نالا اور ناراض ہوتا لقمان نے عرض کی حضرت لقمان نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت اس کا ایک طریقہ ہے اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ کس کا جرم ہے اور کس کا نہیں بادشاہ کی طرف سفر کا ارادہ کیجئے چلنے سے پہلے ان سب لوگوں کو جو کہ باغ میں میوہ توڑنے گئے تھے گرم پانی شکم سیر ہو کر پلا دیا جائے سب کو پیٹ بھر کے گرم پانی پلا دیا گیا اس کے بعد سب گھوڑے کے ساتھ دوڑنے لگے بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سہرہ کی طرف نکل پڑا کہ شکار کا ارادہ ہے اب یہ آدھے راستے میں نہ گئے تھے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے پیٹ بھر کر میوہ کھایا تھا اور اس کے بعد پیٹ بھر کر گرم پانی پیا تھا ان کی حالت خراب ہو گئی اور اس حالت خراب ہونے کی وجہ سے جب قیہ کی تو اس میں کھل کر سامنے آ گیا کہ کس نے میوہ کھایا تھا اور کتنا کتنا کھایا تھا بادشاہ ان کی اس اقلمندی کا حد درجے مطرف اور گرویدہ ہو گیا بڑھتے بڑھتے وہ منصب میں اور اپنی مقام میں بادشاہ کی اس درجے قریب ہو گئے کہ اپنے دفتر خان پہ بھی بادشاہ ان کو اپنے ساتھ شریک رکھتا تھا جو کوئی چیز ہوتی وہ اپنے ہاتھ سے ان کو پیش کرتا اور یہ یقینی طور پر ان کے لئے بھی ایک بڑا مقام تھا وہ سمجھتے تھے کہ ایک بادشاہ اگر انہیں اتنی عزت افضائی ان کی کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اس بادشاہ کے ساتھ قفادار بھی تھے اور تہے دل سے اس کے شکر گزار بھی ایک دن بادشاہ کی خدمت میں کہیں سے ایک خربوزہ پیش ہوا ایک ککڑی بھی کہیں جگہوں پہ لکھا ہے کہیں جگہوں پہ خربوزے کرتے آنے وہ جو خربوزہ پیش ہوا بادشاہ نے اس کی کاشیں کی اور مناسب نہیں سمجھا کہ چونکہ دستر خان پہ لکمان موجود ہیں تو پہلے ان کو نہ پیش کیا جائے ان کی طرف کاش کی تشتری بڑھائی تو انہوں نے بسم اللہ کہہ کے اٹھا لی اور بہت رغبت سے بہت شوق سے کھانے لگی بادشاہ کو لگا کہ ان کو بہت پسند آیا ہے اس نے ازراح مربت دوبارہ ان کے سامنے کیا پھر اٹھا لیا پھر برزہ اور رغبت اسے کھانے لگے ساتھ جھومتے بھی جاتے ہیں ساتھ کھاتے بھی جاتے ہیں بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ انہیں زیادہ پسند آیا ہے دوبارہ ان کے سامنے کیا اس طرح کرتے کرتے کربوزہ تقریباً ختم ہونے مالا ہو گیا تقریباً ستر کے قریب کاشیں انہوں نے جھومتے ہوئے ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ کہتے ہوئے کھا لیں بادشاہ کو خیال گزرا کہ اب تو یہ آخری کاش رہ گی ہے میں بھی چک کر تو دیکھوں کہ جو اتنا پرلطف ہے اور اتنا خوش ذائقہ ہے کہ یہ اتنی رغبت سے کھا رہے ہیں بادشاہ نے جیسے ہی اس کا ایک ٹکڑا موں میں رکھا تو کہتے ہیں کہ اس کی زبان پر چھالے پڑ گئے وہ اتنا بد ذائقہ تھا کہ اس سے نگلا نہیں گیا اور اسے اگلتے ہی بھی جب وہ فارغ ہوا تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا جھوم جھوم کے اتنی رغبت کے ساتھ اتنی خوشی کے ساتھ آپ نے اتنا سارا خربوزہ کھایا ہے جبکہ یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کا ایک نوالہ بھی حلق سے نیچے اتارا جا سکے تو آخر معاملہ کیا ہے تورا نے کہا کہ جناب آپ کے ہاتھ سے آپ کی ذات سے مجھے اتنی دفعہ خیر ملی ہے اتنی اچھی باتیں ملی ہیں اتنی میرے لئے خوش خبریاں ملی ہیں اتنی خوش ذائقہ چیزیں ملی ہیں کہ اگر ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ناغوار کوئی تلخ چیز مجھے مل گئی تو میرے مزاج نے گوارہ نہیں کیا کہ میں اس کی ناشکری کروں یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات بیان کروں میری شکر گزاری میری احسان مندی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کی ان دیوی بے حد نعمتوں کی طرف تو نظر نہ کروں اور جو کہیں کوئی ایک چیز غلط جس میں آپ کی اپنی کوئی مرضی بھی شامل نہیں ہے میری طرف آ جائے تو میں اس کا شکوہ زبان پر لے آؤ یہ تھے وہ لکمان جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے فرمایا ہے حضرت لکمان کی نصیتیں بھی بڑی مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لکمان میں ہوا ہے اور وہ بھی اپنے اندر دانائی اور اکلمندی کو سموئے ہوئے ہیں سب سے پہلی نصیت انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہ تھی کہ شرک نہیں کرنا اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا وہ واحد اس دنیا کا مالک کو حاکم ہے صرف وہی ہے جو دیتا ہے صرف وہی ہے جو کہ انسان کو مارتا ہے صرف وہی ہے جو حیو قیوم ہے صرف وہی ہے جو اللہم الغیوب ہے ستار العیوب ہے اور غفار الظروب ہے صرف وہی حسنی ہے جو کہ انسان کے لیے کافی ہے لہٰذا اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا دوسری جو تنسیت کی وہ نماز پڑھنے کی تھی تیسری جو نسیت کی وہ اچھی بات کہنے کی اور برائی سے روکنے کی تھی چوتھی نسیت صبر کرنے کی تھی اور پانچویں نسیت آواز کو پست رکھنے کی تھی اور کہا کہ بطری نواز گدے کی ہے کیونکہ وہ سب سے بلند ہیں اسی طرح سے شکر گزاری کے واقعے کہ اس ذکر جب ہو تو سورہ بکرہ میں آیتیں ہیں اور وہاں پہ ان پتھروں کا ذکر ہے جو خشیت الہی سے جو خدا کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں پھوٹ پڑتے ہیں ان کے اندر سے نہریں چشمیں رما ہو جاتی ہیں اسی طرح سے ایک بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا ایک راستے سے گزر ہوا دیکھا تو ایک پتھر جو کہ نہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سے پانی نکل سکی نہ اس کے اندر زمین سے کوئی چشمہ نکل رہا ہے لیکن اس کے اندر سے پانی روا ہے آپ حیران ہوگئے کہ یہ اللہ کا یہ کیسا موجزہ ہے کہ نہ زمین سے پانی نکل رہا ہے نہ یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پانی کہیں موجود ہو آخر پانی آ کہاں رہا ہے تو جیسے ان تمام مذرگوں کی ایک عادت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی رجوع کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تو نماز کے ساتھ رجوع کرتے ہیں جو کہ ہمیں حکم بھی ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو تو انہوں نے دو نفل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہا اس معاملے کو کہ یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے جواب آئی کہ پتھر کو گویائی دے دی گئی ہے قوتِ گویائی دے دی گئی ہے اس سے دریافت کیجئے تو پتھر بول اٹھا اس نے کہا جناب میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ ایسے پتھر بھی ہیں اور انسان ہیں جو کہ ایدھن ہیں جہنم کا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں ان پتھروں میں تو نہیں کہ جو جہنم کا ایدھن ہے آپ نے دوبارہ نماز پڑی دعا فرمائی اس کے لئے تو بشارت دی گئی کہ اسے کہہ دیجئے کہ یہ ان پتھروں میں نہیں ہے آپ نے اس پتھر کو یہ خوشخبری سنائی اور وہاں سے آگے چل دیئے سفر کے بعد باپسی کا ارادہ ہوا تو گزر دوبارہ اسی راہ سے ہوا دیکھا کہ دوبارہ اس پتھر سے ایک چشمہ ایک نالہ جاری ہے دوبارہ مہوے حیرت ہو گئے کہ اس کو تو اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری دے دی گئی ہے اب پانی کا کیا جواز ہے دوبارہ دو نفل ادا کیے پتھر کو گویائی دی گئی پوچھا کہ اب کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا جناب میں اس رب کا شکر کیسے نہ بجا لاؤں جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے اندھن نہیں بنایا جہنم کا اور مجھے بخش دیا گیا یہ شکر گزاری کی آنسو ہیں ان تمام حکایتوں کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ وہ واحد صفت ہے جس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا قرآن مجید کی ایک سو تین تالیس آیات میں ایک سو سین تالیس مرتبہ اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار اور بندوں میں شامل کریں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی دیوی نعمتوں پر اور اپنی دیوے ہر ایک کچھ اچھی بات پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں یہ معرفہ مسنوی میں مولانا رومی نے تحریر کیا اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورہ مبارکہ موجود ہے جس کا نام ہے سورہ لقمائ اس ہستی کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ اپنے وقت کے کوئی نبی تھے اور دوسری یہ کہ یہ اپنے وقت کے کوئی نبی تھے کوئی دانا کوئی ایسا اکلمان شخص جنس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے ان کی دانائی کا یہ عالم تھا کہ جب نئے نئے ایک بادشاہ ایک امیر ایک رئیس شخص کے پاس ملازمت اکتیار کرنے گئے تو جیسا ہوتا ہے سیاست ہوتی ہے بہت سارے مقربین جو پہلے سے ہی وہاں پر ہوتے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیا آنے والا جو ہے وہ درجات میں منصب میں ان سے آگے بڑھے اور شاہ کے یا رئیس کے زیادہ نزدیک ہو جائے یا اس کے بارے میں وہ اچھا گمان کرے یا اچھا خیال کرے تو اسی داخلی سیاست کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا اور ایک دفعہ جبکہ اس بادشاہ نے اس رئیس نے اپنے ایک باغ کے میوہ جات توڑنے پھل توڑنے کے لئے اپنے غلاموں کو بھیجا تو اس میں نئے آنے والے لکمان بھی شامل تھے وہاں سے پھل توڑے گئے پھل کم نکلے تو جو سارے وہاں موجود تھے انہوں نے الزام ان کے اوپر لگا دیا کہ جناب چونکہ یہ شخص نیا آیا ہے اور یہ امانتدار بھی نہیں ہے آپ کا خیر خوابی اتنا نہیں ہے جتنے ہم ہیں لہٰذا ہم تو یہ غلطی کر نہیں سکتے یہ اسی شخص نے سارے میوہ جات ہمارے سامنے توڑ کے کھا لیا ہیں اور پھر جیسے ہوتا ہے ایسی جگہوں پر معاملت بھی ایک دوسرے کی کر دی جاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے حامی بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے گواہ اب بادشاہ کو جب یہ بات بڑی ناغوار گزری کہ اس نے میری حکم عدولی بھی کی ہے اور اس نے ایک گستاخی بھی کی ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے باغ سے میوہ توڑ کے کھا لیا اس سے پہلے کہ وہ زیادہ نالا اور ناراض ہوتا لقمان نے عرض کی حضرت لقمان نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت اس کا ایک طریقہ ہے اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ کس کا جرم ہے اور کس کا نہیں بادشاہ چونکہ خود ایک سالے طبیعت کا حامل تھا